دو وزیر آزم اور دو وزیر خزانہ ملک نہیں چلا سکتے خواجہ آصف کا انٹرویو وزیر دفاع کے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو پر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دو وزیر آزم اور دو وزیر خزانہ ملک نہیں چلا سکتے خواجہ آصف کے انٹرویو پر سینئر تجزیہ کار حامد میر، انسار اباسی، منیب فاروق اور رانہ جواد نے بھی اظہار خیال کیا تجزیہ کاروں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن وضاحت کر چکا ہے کہ وہ نئی ہلکہ بندیوں میں مصروف ہیں کم از کم چار مہینے تک نیا الیکشن نہیں کروا سکتے تجزیہ کاروں کے مطابق مسلم لگ نون میں یا جتنے بھی اتحادی ہیں ان میں جو بیسٹ پرسن ہے جو ڈیلیور کر سکتا تھا وہ شہباز شریف ہیں خواجہ آصف نے بہت زیادہ اچھمبے کی بات نہیں کی تحریک انصاف کی تو یقینا یہی کوشش ہے کہ کسی طرح اتنا عدم استحقام پیدا ہو کہ الیکشن کا اعلان ہو جائے سینئر تجزیہ کار حامید میر نے کہا ہے کہ انہوں نے نئی بات نہیں کی وزیر دفاع بننے کے بعد انہوں نے کئی انٹرویوز دیئے ہیں اس میں وہ اپنی رائے کا کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں وہ ذاتی طور پر انتخابات کروانے کے حامی ہیں حامید میر کے مطابق سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن وضاحت کر چکا ہے کہ وہ نئی ہلکہ بندیوں میں مصروف ہیں کم از کم چار مہینے تک نیا الیکشن نہیں کروا سکتے اگر چار مہینے کا حساب لگائیں ستمبر اکتوبر تک الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہوگا کہ الیکشن کروا سکتا ہے الیکشن کمیشن ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع میں یہ الیکشن کروانے کے لئے تیار ہو جائے تو اس حکومت کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے